پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ یعنی انٹر کورس کے بعد ہونے والی بلیڈنگ یعنی آپسی تعلقات کے بعد ہونے والی بلیڈنگ کیا یہ نورمل ہے یا ابنورمل جانتے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ مزید آثنٹیک اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو مرہم کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے السلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر سائمز اکی ہے میں پچھلے بائیس سال سے گائنی کے شعبے سے وابستہ ہوں آج ہم بات کریں گے پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ اور اس کی وجوہات کے اوپر پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ کیا ہوتی ہے پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپسی تعلقات کے بعد اگر فیمیل کو بلٹ سپورٹس آتے ہیں یا کلوٹس پاس کرتی ہے اسے ہم پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ کہتے ہیں اس کی سگنیفیکنس کیا ہے اس کی ایمپورٹنس کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے چونکہ یہ فیزلوجیکل بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ پیتھلوجیکل بھی ہو سکتی ہے یعنی اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے سو اگر کبھی آپ اس صورتحال سے گزرتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اسپیشلی اگر یہ بار بار ہو رہے ہیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جس ہم نے فیزلوجیکل کا ہے فیزلوجیکل یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ پیریٹس کے قریب اگر پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو سمٹائمز وہ کوئی ارلی پیریٹس بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی اگر ایک ون ٹائم ہوئی ہے تو وہ ایک کوئنسیڈنس بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ سمٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اگر بار بار اگر کوائٹس ہو رہا ہے تو اس کے بعد بھی پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہو جاتی ہے اس کی ریزن ہوتی ہے یہ بجائنل ڈرائنس ہو سکتی ہے کوئی چھوٹی موٹی انجری ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ بلیڈنگ ہوتی وہ بھی سگنیفیکنٹ نہیں ہوتی یہ سیل فیلنگ ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے پیتھلوجیکل کاوزز کی پیتھلوجیکل کاوزز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی بیماری چھپی ہے یعنی اگر آپ کو بار بار پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ کیا ہے اب اس کی وجہ ہاتھ کے اندر ایک تو ہو سکتا ہے کہ نون ملگننٹ کاوزز یعنی نون کینسر کاوزز ہو سکتے ہیں جو زیادہ کامن ہیں اس کے علاوہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی پوسٹ کوائٹل بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یوٹرز کے مو کا کینسر کی کوئی انیشیل سٹیج یعنی پری ملگننٹ کنڈیشن ہو سکتی ہے یا کوئی ملگننٹ کنڈیشن ہو سکتی ہے سروائیکل کینسر جسے ہم کہتے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو انویسٹیگیٹ بہت ہم ایزیلی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے گائنیکالوجس سے اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ آپ کا سپیکولم اگزامنیشن کرتے ہیں جو کہ اتنا پیل فل نہیں ہوتا اور وہ اس کے بعد آپ کو ایک سمیر ٹیسٹ بتاتے ہیں جسے پیپ ٹیسٹ کرتے ہیں آم زبان میں اس سے ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ اٹ لیسٹ ایسی کوئی سیریس پروپلم نہیں ہے چونکہ اگر ایسی پروپلم آتی ہے تو اسے ایمیجیئٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے آبیسلی جب ہم ٹریٹمنٹ کے بات کرتے ہیں تو فیزیلوجیکل جو کاؤزز ہیں اسے تو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر پیتلوجیکل کاؤزز لائک پولپ ہے تو پولپ ہمیں ریموو کرنا پڑتا ہے اگر انفیکشنز ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے اور اگر آپ کی گانیکولوجس نے اگزامین کیا ہے اور اسے کوئی سسپیشیس لکنگ سروکس لگ رہا ہے اسے لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی پروپلم ہو سکتی ہے اور اس کا علاق پھر ریپورٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی پری ملگنٹ پروپلم میں آ رہا ہے کوئی ایسی ہے جو پروپلم کر سکتی ہے یا آلیڈی کوئی پروپلم ایکزسٹ کرتی ہے تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ سٹیج کیا ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کو یہ میسیج پہنچ سکے کہ اگر آپ اس پروپلم کو فیس کر رہے ہیں تو فوری طور پر اپنے گانیکولوجس سے رابطہ کیجئے تاکہ آپ کے ٹیسٹ وقت پر ہو سکیں اور وقت پر ہی علاج ممکن ہو اگر آپ کسی بھی مسئلے کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کنسلٹیشن کے لیے یا ان کلینک اپوائنٹمنٹ کے لیے مرہم کے پلاتفرم کے دروں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں